بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ پریویس ویڈیو میں ہم نے ڈائجیسٹیو اور ڈائجیسٹیو سسٹم کے بارے میں پڑھا تھا آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈائجیسٹیو پروسیس دائجیشن کا جو پروسیس ہے وہ کن کن ٹائم پیرٹ سے گزر رہا ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں صرف آرگنز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس میں جو پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے اس میں ہمارے لئے بہت سے انزائیم گلینڈز بھی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اس فوڈ کو چونگ کرنے میں اس کو ملٹ کرنے میں ٹھیک ہے بیٹا the first part of the digestive process is quick چونگ the food into small pieces before it is swell the food is mixed with saliva which contain an enzyme called amylase بیٹا ہمارے موہ کے اندر جو ٹھوک نمہ جو پروسیس ہے وہ کیا کہلائے گا بیٹا saliva کہلائے گا ہم نے کھانا موہ میں ڈالا ہے اس کے بعد اس کو چونگ کیا چونگ کرنے کے بعد اسے بریک ڈاؤن کیا بریک ڈاؤن جو ہوتا ہے بیٹا اس کے لئے جس انجائیم کی پروسیس کی ضرورت ہوتی ہے وہ saliva ہیلپ کرتا ہے amylase کے ذریعے اور amylase کیا کرتا ہے اس کھانے کو بریک ڈاؤن کرتا ہے اور سٹارج سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ہمارا جو فوڈ ہوتا ہے اس کے اندر جو سٹارج ہوتا ہے بیٹا سٹارج اندر فوڈ انٹو اٹائپ آف سولیوبل شوگر ملٹوز یعنی کی وہ کس میں چینج کر جاتا ہے ایک سولیوبل شوگر میں اور اس کو کیا کہا جاتا ہے ملٹوز کہا جاتا ہے ہمارا فوڈ جو ہے بیٹا وہ بولے شیپ میں آ گیا ہے جب بولے شیپ میں آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے بیٹا آسافوگس کے تھرو وہ کہا پہ جاتا ہے اسٹمک میں جاتا ہے پروسس کو پیرسٹارٹک مومنٹس کہتے ہیں وہ پیرسٹارٹک مومنٹس کا میننگ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہیڈ کے ذریعے بھی لیٹے ہوئے ہیں یعنی کی آپ کا ہیڈ نیچے ہے اور پاہ اوپر ہے اور اس وقت اگر آپ کو بسکٹ کھلایا جائے گا یا بسکٹ دیا جائے گا تو آپ کا کھانا اسی پاتھ پہ جائے گا جیسے آپ سیدھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ اپنا پاتھ چینج نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے بیٹا نیکسٹ ہمارے پاس ہم لوگ جب ہمارا فوڈ اسٹمک کے اندر چلا جاتا ہے تو اسٹمک کے اندر جانے کے لیے the food is mixed with gastric juices اب فوڈ کہا پہ مکس ہو گیا بیٹا gastric juices مکس ہو گیا اور جو ہمارا اسٹمک ہے اس کی جتنی بھی walls ہیں اس کے اندر سے ایک ہائیڈرو کلوریک acid نکلتا ہے بیٹا اس walls کے اندر سے اور وہ ہمارے فوڈ میں جتنے بھی بیکٹیریاز ہوتے ہیں اس کو کل کر دیتا ہے ٹھیک ہے it's also give the best connection of enzymes called protease protease enzymes بیٹا ہمیں protease کو breakdown کرنے کے لیے use کرتے ہیں use آتا ہے جس طریقے سے آپ نے steady کیا تھا کہ starts جو ہے وہ mouth میں break down ہوتا ہے mouth میں break down ہوتا saliva کے ساتھ amylase enzymes کے through اسی طریقے سے protein breakdown کیا اندر protease enzymes کے through اس کے بعد آپ کیا چلا جاتا چلا جاتا ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھا تھا کہ ہمارا جو اسٹرمک سے ہمارا چلا جاتا بیٹا اسمال انٹسٹائن میں جانے کے لیے جب ہمارا فوٹ پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو بہت سے اور بھی انجائمز ہوتے ہیں جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں فیٹ ہوتا ہے ان سب کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے بھی بہت سے انجائمز کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ انجائمز لیور کے اندر بائل جوز بنتا ہے بائل اسمال انٹسٹائن میں بہت سے انجائمز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس بائل جوز ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے اور ہیلپ کرتا ہے فیٹ کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے اسمال انٹسٹائن میں بہت سے انجائمز ہوتے ہیں جو ٹوٹل پروٹین کاربوہیڈر فیٹ کو ٹوٹل ہی بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں اور بیس مٹیری کو الہدہ کر دیتے ہیں دو والس آف اسمال انٹسٹائن بیٹا آر نوٹ سموٹ سموٹ نہیں ہوتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں فنگر لائک روجیکشنز ہوتا ہے جو کورڈ ہوتی ہے کس سے ویلائے سے ویلائے کیا کرتا ہے بیٹا ابجورشن میں ہیلپ کرتا ہے اور ابجورشن میں ہیلپ کیسے کرتا ہے وہ اسمال انٹسٹائن کو لارج سرفیس ایریا پروائیڈ کرتا ہے اس کا سٹریکچر دیکھیں آپ اس طریقے سے یہ لارج سرفیس ایریا بن جائے گا آلریڈی نا آپ کو پتہ چل رہا ہے بیٹا یہ دیکھیں اس طریقے سے اس نے اپنا سرفیس ایریا بڑھا دیا ہے اوکے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو ہمارا فوڈ ہوتا ہے وہ بلڈ کیپلریز میں ایبزورب ہو کے بلڈ کیپلریز میں چلا جاتا ہے بلڈ کیپلریز میں چلا جاتا ہے اسمال انٹسٹائن کے بعد جتنے اب بھی ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ لارج انٹسٹائن میں چلا جاتا ہے لارج انٹسٹائن میں بیٹا کیا ہوتا ہے وارٹر اور مینرلز وغیرہ وہ سب اسکن لارج انٹسٹائن کی اسکن اسکو سک کر لیتی اور ویسٹ مٹیریل کو ریکٹم میں کر دیتی اور فیسز بن جاتے ہیں اوکے اسمال مولیکیولز مین مین جو چیزیں ہیں ابھی اپنے انجائم پڑھے تھے آپ کی بک کے اکورڈنگ آپ کو تین ٹائپ کے انجائمز کو بتایا گیا ہے ویسا ہمارے پاس مولیکیولز کاربوہائیڈر پروٹینز اور فیٹس اسمال مولیکیولز کی ہیلپ لیتے ہیں اور وہ کس میں بریکڈاؤن کرتا ہے پروٹین کو امونیا ایسٹ میں نیکس فیٹ ہے وہ فیٹ جو ہے وہ لائپیز انزیم سو ہیلپ کرتا ہے فیٹ کو بریکڈاؤن کرنے میں اور وہ کس میں بریکڈاؤن کرتا ہے فیٹ کو فیٹی ایسٹس این گلیس رولز میں بیٹا ہمارے پاس تین چیزیں تھیں کاربو ہائیڈر پروٹین اور فیٹس ٹھیک ہے کاربو ہائیڈر اور فیٹس جو ہیں وہ ہماری باڈی میں ڈائیجیشن کے بعد سٹور بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ اگر ہماری باڈی کو ایکسٹرا اینرڈی کی ضرورت ہوتی ہے جب یہ اس میں ہیلپ کرتے ہیں لیکن پروٹین جو ہے وہ سٹور نہیں ہوتا ہے پروٹین سٹوریج کے میں ورکنگ نہیں کرتا ہے پروٹین کے لیے آپ کو ڈائیجیشن کے لیے ڈائیجیشن کے لیے لیے لینا پڑے گا آج آپ نے انجائیم کی ڈیٹیل پڑھ لی ہے انجائیم کے بعد ہم لوگوں نے ایب جوپشن دیکھا تھا کس میں دیکھا تھا بیٹا سمال انٹسٹائن میں سمال انٹسٹائن میں ایب جوپشن ہوا تھا کس کا کاربو ہائیڈر پروٹین اور فیٹس کا اور یہ سب ٹرانسپورٹیٹ ہو جاتا ہے کہاں پہ بیٹا لیور میں اور لیور کیا کرتا ہے ریول اس کو کنٹرول کرتا ہے کہ اب جتنا بھی یہ ہمارے پاس مٹیریل اس کو کہاں کہاں پر ہیپنٹ کرنا ہے ہیپنٹ ان کا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے گلوکوز is need by a respiration یعنی کہ respiration میں help کرنے کے لیے لیور کیا کرتا ہے گلوکوز کی need ہوتی ہے تو جتنا بھی گلوکوز بنتا ہے وہ respiration میں help کرتا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس کاربوہائیڈرٹ کاربوہائیڈرٹ کیا کرتا ہے فیٹ کے فیٹ کے اکارڈنگ سٹور ہو جاتا ہے ہماری باڈی میں لیکن amino acid جو ہے amino acid breakdown ہوتا ہے protein کے through protein کے through لیکن amino acid ہمارے باڈی میں store نہیں ہوتا store نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے amino acid are the وہ ہماری باڈی میں growth کرتا ہے repair کرتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے اس وقت use ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ amino acid کہاں چلا جاتا ہے بیٹا یوریا میں اور exerated system کے through باہر نکل جاتا ہے نیکسٹ ہم جو پڑھیں گے بیٹا وہ ہمارے digestive system میں جتنی بھی problems آ رہی ہیں وہ problems کی اکارڈنگ diseases کیا بن جاتی ہیں پانی زیادہ زبز ہونے store یا زیادہ پینے سے یہ سب چیزیں پڑھیں گے اگر آپ کیوم میرے لو Зем میں اور ضرورت ہم گھنی بیٹی�ال ہے dram ان ڈائ رہا ہے next ڈائریہ اور تیسے تھرڑے کانسٹوکیشن انڈائیجیشن میں یہ ہوتا ہے بیٹا کہ آپ لوگ بہت جلدی جلدی آپ کو اپنی مدر آپ کی مدرس بولتی ہیں بیٹا کہ آپ سلو سلو کھانا کھانا کھانے چویں کر کے کھانے لیکن بعض اوقات آپ لوگ بہت جلدی جلدی قویقلی جو چویں کرتے ہیں اس سے دیکھیں آپ کے ڈائیجیشن پر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت جلدی کھانا چویں کیا جاتا اور ٹوٹل 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 میں آپ کی پروپر نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا کہ اس طرمک کے اندر چلا جاتا اس طرمک کو زیادہ وقت کرنا پڑتا ہے اور وہاں پہ زیادہ وقت کرنے کے لیے اس کی ڈائی سٹی جوسیز جوتائے وہ زیادہ نکلتے ہیں اور جسٹی جوسیز کیا کرتے ہیں اس طرمک کو کنٹیننگ میں لٹ آف دا ایسٹ تو ہمارے اس وقت اس طرمک میں لٹ آف ایسی ڈورکنگ کرنے لگ جاتا ہے زیادہ وقت کرنے لگ جاتا ہے اور پرسن کو کیا ہوتا ہے جلن محسوس ہوتی ہے اور ہارٹ ہارٹ برننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ڈائریا ڈائریا میں یہ ہوتا ہے بیٹا جو ڈائریا ڈائریا کے اندر بیٹا آپ لوگ ہائیجینک فوڈ لے لیتے ہیں جس میں حجم کرنے میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے یا کھانے فوڈ کو ورکنگ کرنے میں انہائیجینک فوڈ ہوتا ہے جرمز والے فوڈ اگر آپ نے ایٹ کر لیے ہیں تو وہ آپ کی باڈی میں جرمز چلے جاتے ہیں اور وہ نہیں ڈائمیج ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے اس نمک میں ڈائمیج نہیں ہو رہتے ہیں تو وہ جو ورکنگ ہوتی ہے وہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے اگر آپ کو وومیٹ ہونے لگتا ہے اووریٹنگ سے بھی ہوتا ہے بعض اوقات لیکن مینلی آپ جرمز والا فوڈ جو کھا لیتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے ہائیجینک فوڈ ہو جاتا ہے جو ہائیجینک فوڈ آپ لیتے ہیں اس سے یہ ڈائریا ہوتا ہے ڈائریا میں دو پروسیز ہوتے ہیں یا تو وومیٹنگ ہوتی ہے یا لوج موشن ہوتے ہیں ان دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کا جتنا بھی وارٹر ہے وہ مینرل سالٹ و ویٹامنس سب آپ کی باڈی سے لاؤسٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو بہت قویقلی اگر ایسی کنڈیشن ہو رہی ہو تو آپ کو قویقلی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس کونسٹیپوشن کونسٹیپوشن میں یہ ہوتا ہے جب لارج انٹسٹائن ہمارے باڈی میں وارٹر اور مینرلز کو سک کرتی ہے تو اس میں وارٹر زیادہ سکنگ ہو جاتا ہے جب زیادہ سکنگ ہو جاتا ہے تو ایکٹر میں فیسز کو نکلنے میں زیادہ پرابلمز ہوتی ہے بیٹا اور پھر کونسٹیپوشن ہونے لگتا ہے اس لئے آپ کو زیادہ سے زیادہ کھانے میں پانی کا یوز کرنا چاہیے تو آپ کو یہ پرابلمز نہیں آئے گی اوکے اللہ حافظ